اس منٹ کی میری فلائٹ تھی اور میں ادھر سے ابھی پہنچا ہی تھا کوئی گیارہ سوا گیارہ کے درمیان میں کوئیٹا ائرپورٹ پہ ابھی میں اترا ہی تھا تو لاؤنج میں جانے سے پہلے ہی سادہ کپڑوں میں بھی اور پولیس یونی فارم میں بھی سیویل ایڈمیسٹریشن کے لوگ اور باقی سارے لوگ وہاں آگئے اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے اور میں سمجھ گیا تھا کہ بات کرنے کا مقصد انہوں کا کیا ہو سکتا ہے اور اس دوران مجھے ساری لوکل لیڈرشپ جو باہر آئی ہوئی تھی ائرپورٹ پہ لینے مجھے جروز کی شکل میں ہم نے جانا تھا ہر نائی کل کا پروگرام تھا اور ما شاء اللہ بہت بڑا پروگرام کل ہوا ہے اس کے بعد آج کا پروگرام ہے یوب میں اور کل ہونا ہے پشین میں اور ہمارے آئی ایل ایل اف کے انصاف لائز فورم کے وہ کلاس حیبان بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں کل موجود تھے لیکن بارال ایڈمیسٹریشن کے پاس دو ہی انہوں نے مجھے آپشن دیئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ تری ایم پیو کے طاعت ہم آپ کو گرفتار کریں گے اور آپریشن بھی کریں گے جو دو گائے ہوئے ہیں یا جس طرح بھی باہر جو کہ جھگڑا ہوگا پولیس بھی کوئی دو دھائی سو کے تعداد میں بقول ہمارے ان دوستوں کے جو باہر کھڑے تھے انہوں نے بتایا وہ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ان کا آپشن یہ تھا کہ بائی فورس ہم آپ کو نہ تو باہر جانے دیں گے اور نہ ہی ہم آپ کو علاو کریں گے کہ آپ جلوس میں جائیں اور اپنے ورکر کروینچر میں جائیں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کریں اور آپشن ایک ہی ہے جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہے آپ کو ہم واپس بھیجیں گے بارال انہوں نے سانبات کی بھی انہوں نے آپشن دیا لیکن وہ نہیں بھیجا انہوں نے پھر کراچی کا آپشن بھی دیا لیکن کراچی میں میں نے کنسنٹ دی ٹھیک ہے جی میں نے پھر اس دوران لیڈرشپ سے بات کی لوکل لیڈرشپ جو ہمارے ڈاکٹر منیر صاحب سالار صاحب جو ہمارے سیکٹری جنرل ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور باقی جو لوکل لیڈرشپ ہے اور آئی ایل ایف کے دوست جس میں عمران صاحب بکٹی صاحب اور کئی دوست تھے وہ سب نے کوشش کی کہ ہماری ملقات ہو جائے اور وہاں سے کل میں بائی روڈ یہاں پہنچ جاؤں دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کل شیڈول بھی آ گیا الحمدللہ اچھی بات ہے کہ اب آٹ فر وی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہم اس کو اب کوشش کریں گے کہ اس کو پتھر کی لکیری سمجھے لیکن مجھے یہ بتائیں سب سے بڑی ایک پلٹیکل پارٹی ہے جس کا چیمن عمران خان جس کو آپ فاؤنڈر چیمن کہہ سکتے ہیں جس کی پاپلریٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے یہ ہمارا مخالف بھی مانتا ہے یہ آپ بھی مانتے ہیں وہ آپ کے تمام سرویز بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں میں اپنی بات کروں گا مجھے بتائیں کہ کسی ہزاروں کی تعداد میں میرے آپ کو الیکٹرونک میڈیا پر ٹاک شوز ملیں گے یہ الگ بات ہے اب طاقتور لوگوں نے میرا وہاں انٹرویو یا پروگرام میں آنا بند کر رکھا ہے پچھلے ایک مہینے سے مجھے نہیں پتا وہ کونسی بات پر نراز ہو گئے لیکن میرے تمام ٹاک شوز میں آپ اٹھا لیں کوئی ریزن لوجک لاؤ کے علاوہ یا کوئی پولٹیکس جو جمہوریت کی وہ چیز جو ویدن دی کانسٹیچوشن ہے ویدن دی لاؤ ہے میں نے اس کے علاوہ کبھی قربات نہیں کی اگر میرے شیئے سے شخص کو جو پاکستان میں میں پچھلے تیس سال سے بار پولٹیکس کے ساتھ انوال ہوں میں صدر اسرامباد ہائی قربار رہا میں پاکستان بار کانسل کا ممبر رہا مختلف کمیٹیز کا میں چیئرمن رہا ہوں میں اسرامباد بار کانسل کا فاؤنڈر ممبر تھا اس کا فاؤنڈر وائس چیئرمن بنا میں پاکستان سروسز بار کا صدر رہا میں سپریم قربار اسوشن کا الیکشن لڑا ہوں دوہدار انیس میں یعنی اور ہر سال ہم اپنا کینڈیٹ دیتے ہیں جسٹک کورٹ سے لے کر سپریم قربار تک ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے بات کرنی ہے اپنی سخت سے سخت بات بھی اس کا اظہار کرنا ہے within reasonable restrictions imposed by law انٹی کانسٹیوشن ہم نے کبھی ہماری جو جدہ جہود ہے وہ ہمیشہ پور امن نہیں ہے نہ تشدد پہ اکسایا ہے نہ امن کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے کل اب بلکہ بہت سارے وہاں کے ایسی ڈی سی میں نے کلائنٹس بھی ہے ان کے ساتھ میں نے کچھ دو ڈھائی گھنٹے ہمارا مذاکرات چلتے رہے 3MPO یہ ہے کہ آپ امن نقص امن کا خطرہ ہے آپ سے آپ جا کر کے امن خراب کریں گے میں نے کہا بھائی میرا تو بلوچستان لحاظ سے سیکنڈ ہوم ہے لیرازی خان کا میں خود بلوچ ہوں اور میرا وہاں نہ جانا سیکنوں کی تعداد میں میں نے وہاں کیسز کی ہیں بھائی میں نے کہا کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کبھی امن کے لئے خطرہ نہیں بنا تو میں بلوچستان کی کسی سراؤنڈنگز میں جا کر میں کیا امن کا خطرہ بنوں گا میرا پیغام صرف یہ ہے میں نے کہا یہ میں نے تقریر لکھ کے بیٹھا وہاں یہ میرے سامنے آپ کے آپ اس کے نوٹس بنا لو میری یہ تقریر ہے مجھے وہاں جانے دو مجھے اپنی سپیچ کرنے دو میں لوگوں کو امن محبت آئین قانون کی بالا دستی ٹو جمہوریت اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تو آپ کو اس سے خطرہ کیا ہے کیا میرے جانے سے وہ امن قائم ہو جائے گا جو آپ لوگستان میں چاہتے ہیں یا میرے نہ جانے سے اور اگر میرے جانے سے امن کو خطرہ ہے تو بتا دے میں چلا جاتا ہوں چلیں واپس تو میرے نہ جانے سے آپ نے امن قائم کر رکھ رہا ہے تو پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جلسہ بھی ہوا ہمارے لوگ کو گولیاں بھی ماری گئی زخمی بھی کیا اور اس کے باوجود لوگ اکھٹے ہوئے انہوں نے جتنی محبت دی ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں اور جتنے کنسن رہے پھر وہ جو ہمارے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو نہیں پہنچنے دیا وہ کئی جگہوں سے چکر لگاتے لگاتے وہاں پہنچے ہیں یہ طرز عمل کبھی بھی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے الیکشن کمیشنر کہہ دیتا ہے کہ جناب فری این فیر الیکشن کرائیں گے انوار کاکر صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب فری این فیر الیکشن کرائیں گے تمام جو کیا ٹیکرز بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں فری این فیر الیکشن کرائیں گے آپ فری این فیر الیکشن کا محول تو بنائیں آپ ہمیں لیول پلینگ فیل نہ دو فیل تو دے دو ہمیں کھڑا ہونے کا موقع تو دو ہمیں سانس لینے کا موقع تو دو ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کو آخر دشمنی کیا ہے ہم کیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جاؤں میں کوئی پلیٹیکل ایکٹیوٹی کروں اگر مجھے آئین اجازت دیتا ہے تو جو اشخاص یا جو لوگ مجھے اس آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں میں کور کمیٹی کا میمبر بھی ہوں لیگل کمیٹی کا میمبر بھی ہوں لیکن مجھے بتائیں اگر مجھے اجازت نہیں ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کر پروگرام کریں اور اگر آپ اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ نے بند کرنا ہے ان کو نہیں آنے دینا تو لیول پلینگ فیل کدھر گیا میں ایک سوال انتظامیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے میمبران سے بھی کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارے انٹرپارٹی الیکشن کو دوسری مرتبہ نہیں مان رہے آپ بتا دیں کس طرح الیکشن کرائیں تمام پلٹیکل پارٹیز کا الیکشن آپ نے مانا ہوا ہے سوائے ہمارے ہمیں آج تک سمبل ابھی تک بلہ ہمیں نہیں انہوں نے دیا آپ کہتے ہیں ہم لیول پلینگ فیل دے رہے ہیں کال انہوں نے جو کچھ کہا ہے اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نہ صرف ہمارے ہی خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملقاتیں بھی کی ہیں ان کو کہا بھی ہے اور درخواستے بھی دیئیں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ کوئی ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دے دیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ملے گا زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں اور انتظامیہ کے لوگ بھی سارے کہہ دیتے ہیں لیکن وہ کل جو ایڈویسٹیشن آئی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جی تو ہمارے دلوں میں بہت محبت اور احترام ہے لیکن اوپر سے حکم ہے اب یہ اوپر کے حکمات کون دیتا ہے اوپر تو علمیہ کی ذات ہے علمیہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں منصف کس طرح انصاف کا جنازہ اٹھا رہے ہیں اوپر علمیہ کی ذات یہ دیکھ رہا ہے کہ انتظامیہ جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں اپنی عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ حق سچ کا ساتھ دیں جو لوگ سچ کے کھڑے ہیں ان کے لئے راستوں میں رکافنے پیدا نہ کریں اپنے لوگوں پر ظلم نہ کریں تو وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اگر ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور یہ کوئی ہم ایک ہائی کورٹ میں نہیں گئے ہم سندہ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا الیکشن ڈی ریل کریں ہم نے کہا ہے بھائی الیکشن ویدن ٹائم کریں لیکن ان لوگوں کے ذریعے کریں جن کے اوپر کم سے کم ٹرست ہو جو کم سے کم جو ہمارے غلاف ذاتی طور پر اناد نہ رکھتے ہوں لیکن کل اور کوٹ نے ہمارے کندے استعمال کرتے ہوئے کہا جی وہ الیکشن کا وہ جو ڈی آر او وغیرہ تھے ان کو جب سسپنڈ کیا تو ساتھ الیکشن کمیشن نے پہلے ملاقات کیا اور پھر یہاں آگئے الیکشن کمیشن کی بدنیتی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں وہ کہتے ہیں جی ہائی کوٹ نے منع کر دیا تھا لاہور ہائی کوٹ کا آرڈر میرے پاس موجود ہے میرے آپ تمام سوشل میڈیا کے دوست اٹھا لیں میرے ٹویٹر پہ وہ موجود ہے یہ آج سے دو دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا وہ لیٹر یہ تھا اگست کے مہینے میں انہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کوٹ کو اور ساتھ کہا کہ جناب ہمیں بتائیں ہمیں آپ بندے چاہیے انہوں نے کہا جی ملیں گے لیکن آپ شیڈول لے کر آؤ اور فریش ریکویسٹ لے کر آؤ شیڈول کے ساتھ بھیجو ہم آپ کو بندے سپیر کر دے تاکہ پتا چلے کب دنے اس کے بعد ان سے رابطہ کیے بغیر تین مہینے کوئی خطوں کتابت نہیں کی کوئی بات نہیں کی ان سے تین ساڑھے تین مہینے اور اٹھ کے تو سارے اگزیکٹیو کے لوگوں کو ڈی آرو بنا دیا اب دوسری بات یہ کہی کہ سارے وہ لوگ ہیں جو چینج شدہ ہیں شہباز شیف کے زمانے میں نہیں ہیں میں باقی دور نہ جائیں آپ اسلامباد کے جو محمد صاحب بیٹھے ہوئے اس کے بارے میں دو لیٹر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے لکھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی ان کو ٹرانسفر کریں اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کو خاطر لکھا کہ جناب ان کو ٹرانسفر کریں ہائی کورٹ نے کنٹیمٹ نوٹس بھی دیا کہ کیوں آپ نے اس کو چینج نہیں کیا لیکن اس کو پھر ڈی آرو بنا دیا آپ نے اچھا پھر مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہمیں اتنا نہیں چھوڑتے کہ ہم جا کر ورکر کنمنشن کر سکیں ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے ہم جا کر وکیلوں کے ساتھ ملقات کر سکیں مجھے بتائیں وہ کیا فری این فیر الیکشن کرائیں گے وہ کیا ہم صرف الیکشن کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے پھر الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ تیسری پیٹیشن تھی جو پی ٹی آئی نے کی ہے پہلی پیٹیشن سب سے پہلے سعباد ہائی کورٹ بار کے پریزنٹ کے حصیت سے میں نے کی تھی اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے سپیکرز لوگ آئے تھے یک کو مارچ کو فیسٹا ہوا تھا اور تیس اپنل کو الیکشن ہو رہے تھے جس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا تیس آٹھ اکتوبر کو پھر ہم پیٹیشن فائل کر کے گئے اور وہاں پھر فیسٹا ہوا کہ چودہ مائی کو الیکشن ہوگا اور تیسری پیٹیشن یہ ابھی کی ہے جس کے اوپر آٹھ پر وی کا فیسٹا ہوا ہے ہم نے تو پریزنٹہ پاکستان کو بھی خاطر لکھے الیکشن مانگ کون رہا ہے پیسے دو سال سے ہم ہی الیکشن مانگ رہے ہیں اور بدقسمتی سے اوپر ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا الٹا چور کتوال کو ڈانٹے وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن التوا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں آج تک فری اینڈ فیر الیکشن تو دور کی بات ہے الیکشن ہی نہیں ہونے دیا کیپی اور پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں کمال کی بات ہے اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی کیا ہوگی